اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں میں ہوں نیلم نے انفو اوٹو چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے ہنڈر میں سے 99% لوگوں کے ساتھ ہی پرابلم ہوتی ہے آور تھنکنگ آور تھنکنگ بری نہیں سوچنا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے بس کوشش یہ کریں نیکٹیو نہیں پاسٹیو سوچیں جتنے بھی سائنسٹریس پیدا ہوئے ہیں وہ سارے آور تھنکنگ کی وجہ سے ہی آج اس مقام پر پہنچے ہیں سوچنا پرابلم نہیں غلص سوچنا پرابلم ہے رونگ تھنکنگ جیڑا میڑا نہیں رائیو تھنکنگ ایک دھم سیدھا سوچو آور تھنکنگ پرابلم 99% لوگوں میں پائی جاتی ہے اس میں برین ایکٹیو ہو جاتا ہے رات میں جب سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو برین ایکٹیویٹر رہتا ہے کچھ بھی کسی بھی قسم کی سوچ مائنڈ میں آ ہی رہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی ہورر مووی دیکھ لی ہو کوئی ایسی تصویر یا ڈرامی کا سین دیکھ لیا ہو تو آپ کو نین نہیں آ رہی کیونکہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیکٹیو آور تھنکنگ کی زندگی پر ہمیشہ برے اثرات ہی مرتب کرتی ہے اس کی ایکزیمپل ایسی لیتے ہیں سکول ٹیچر بچوں کو لیکچر دیتا ہے اس کے دوران ایک سٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ ٹیچر سے پوچھے پھر وہ یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں کہیں غلط سوال نہ پوچھ لوں پھر ساری کلاس کے سامنے شرمندگی اچھانا پڑے جبکہ ساتھ بیٹا سٹوڈنٹ اس کی سوچ سے براتا سوال پوچھتا ہے اور اس کا جواب بھی طلب کر لیتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوا پہلے سٹوڈنٹ نے نیکٹیو آور تھنکنگ کی اور سوال پوچھنے سے محروم ہو گیا جبکہ دوسرے سٹوڈنٹ نے بینا نیکٹیو آور تھنکنگ کر کے اس کا جواب طلب کر لیا اگر آپ کا دماغ بھی ایسا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ترہ ترہ کے سوال ذہن میں آ کر تنگ کرتے ہیں کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کہیں بھی کچھ نہیں کر پاتے پھر پچھتاوے کی سوائے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی کا بھی انبیسمنٹ کرنی ہو تب بھی آپ کا دماغ بھی کہے گا کہ کہیں آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے لوگوں کے ترقی نہ کرنے اچھے نہ ہونے کی اصل وجہ نیکٹیو آور تھنکنگ ہی ہے اور پیدا ہونے والا خوف ہے اگر آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں یعنی کچن میں کھانا بنا رہے ہیں اور اگر کھانا اچھا نہ بنا ہو تو پھر سارے گھر والوں کی باتیں سننا پڑیں گی پھر سارا دن یہی سوچتے رہیں گے تو اس نیکٹیو تھنکنگ کو ختم کریں اور یہ سوچیں کہ پندرہ بیس دن کے بعد اس سوچ کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر رہ جائے گا جب آپ سوچیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ وقتی ٹینشن ہے اس لیے اس کے بارے میں سوچنا فضول ہے آپ کے دل میں اگر کسی کے بارے میں بری فیلنگز ہیں آپ کسی کو نقصان پنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے اگلے کا کچھ نہیں جائے گا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے تو ہو سکتا ہے وہ مرتی دم تک آپ سے لڑتا ہی رہے آپ اسے معافی مانگ رہے ہوں پھر بھی وہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ کو اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے آپ نے آپ کو معاف کرنا ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ میں ایک انسان ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے تو میں نے معافی مانگی اگلا معاف نہ کرے وہ اس کی غلطی ہے کوشش کرو خود کو دوسروں سے کمپیر نہ کرو کیونکہ یہ سوچ نیکٹیو آور تھنکنگ میں آتی ہے آپ کی سوچ کے بارے میں الٹ رہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اگر آپ نیکٹیو سوچ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر آنے والے واقعات کے بارے میں سوچیں زیادہ تار ہمارے خیالات اور سوچ یہی ہوتی ہیں اگر ہم فلا کام نہ کر پائے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ بہت زیادہ شنمیلے ہیں مہمانوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کی جان جاتی ہیں تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھ جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور اگر آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے نہیں تو آپ میں چینج کہاں سے آئے گا اپنی سوچ کو فالو کریں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو آپ کے لئے کتنا اچھا ہوگا ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا کریز بھی آپ کو آور تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ کسی چیز کو کنٹرول کرنے کا اکتیار نہیں رکھتے اور نہ ہی ایسا ہوگا جیسا آپ سوچتے ہیں کسی کام کے بارے میں سو بار سوچنا بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اسی کام کے انطلق ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کو نکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ اپنی اردگی جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کر کے کامیابی حاصل کی ہوتی ہے مزید سوچوں کے حل یہ بھی ہو سکتے ہیں انہیں آپ اپنی ڈائیڈی میں تحریر کریں جنہیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا ہو سکے تو کسی قابل اعتبار انسان سے وہ ساری باتیں کریں جو آپ سوچتے ہیں ہر روز سوچنے کا وقت اپنے آپ کے لئے نکالیں اور اسی محسوس وقت پر سوچیں اسے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی سوچ آئے تو خود کو بتائیں کہ یہ میں نے اسی محسوس وقت پر کرنا ہے جو میں نے سوچنے کا ٹائم مقرر کیا ہے اسے آپ کا ذہن سارا دن سوچنے کے بجائے ایک خاص وقت میں سوچنے کا عادی ہو جائے گا فار اگزیمپل جیسے ہمارا سٹرمک محسوس وقت پر بوک محسوس کرتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے بتانا مت بولئے گا اللہ حافظ